نمسکار دوستو بجرنگ نیوچ پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دیش کے سبھی راجیوں کے موسم کی جانکاری سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں آپ کون سے راجی سے ہیں اپنے راجی ہے اور اپنے جلے کا نام لکھے کمنٹ کریں آپ کے یہاں کی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں گے اور دوستو آیا ہے آپ کا اپنا چینل ہے جہاں پہ دیش کے تمام راجیوں کے موسم کی ویستار سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے تو آپ سے ریکویشٹ ہے اسے سبسکرائب جرور کر دیں آنے والا ہے بیشن چکرواتی طوفان بنگال کی کھاڑی میں 110 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے چل رہی ہے ہواینج یہاں دوستو 22 اکٹوبر سے 25 اکٹوبر کے بیچ دیش کے بارہ سے زیادہ راجیوں میں یہ طوفان بہن کر تباہی مچا سکتا ہے کئی راجیوں میں تو اگلے دو دنوں کی چھوٹیاں بھی کر دی گئی ہیں اور موسم بی باگ نے جو ہے کسان بھائیوں کو بھی سابدان رہنے کو کہا ہے ڈکشن بھارت اور اتر بھارت پر ایک بار پھر سے چکرواتی طوفان کا خطرہ منڈرا رہا ہے مانسون کی ویدائی کے بعد بنگال کی کھاڑی اور انوان ساگر میں ایک نیا طوفان سکری ہو گیا ہے جس کا نام دانہ رکھا گیا ہے بارتی موسم بی باگ کے انصار یہ ہے طوفان آنے والے 48 گھنٹے کے دوران وکرال روپ دارن کر لے گا اور 24 اکٹوبر کے آس پاس یہ ہے تٹ سے ٹکرائے گا آئی ایمڈی نے دکشن بھارت کے کئی راجیوں اور اتر بھارت کے کئی راجیوں میں اس طوفان کو دیکھتے ہوئے ہائی ادرت جاری کیا ہے تمیلناڈو، آندر پردیش، پادوچیری اور کرناٹک میں یہ طوفان بھینکر تباہی مچا سکتا ہے طوفانی ہواوں کی رفتار سو سے ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک رہ سکتی ہے ساتھی باری باریس کی سمبابنا بھی جتائی گئی ہے موسمی باقی چہتاونی کو دیان میں رکھتے ہوئے راجی سرکاروں نے لوگوں کو سرکچی استانوں پر رہنے کی سلا دی ہے شکول کولیجوں کو بند کرنے اور ورک فروم ہوم کرنے پر بھی ویچار کیا جا رہا ہے ان راجیوں پر بھی پڑے گا اثر تمیل نادو، آندر پردیش، پادوچیری، کرناٹک کے علاوہ اس چکرواتی طوفان کا جو اثر ہے وہ گوہ، مہراشتر، چھتیسگڑ، اوتر پردیش، بیہار، جھارکھن، مارک اس کے ساتھ راجستان اور آس پاس کے کئی حصوں پر بھی دکھائی دے گا اس کے ساتھ ہی پنجاب اور یعنا دلی میں بھی آنسک روپ سے اس کا اثر رہے گا ان چھتروں میں بجلی کڑکنے باری باریس کے ساتھ بجلی گرنے کے آسنکہ ہے طوفان کے مدے نجر ناغریکوں کو سترک رہنے اور سرکاری دشا نردیسوں کا پالن کرنے کی سلا دی گئی ہے پھر بگڑے گا موسم کا مجاج چکرواتی طوفان کی وجہ سے دیش کے کئی راجیوں میں بہینکر تباہی کے آسنکہ ہے ایسے میں دوستوں کو لوگوں کو جو ہے سرکچی دستانوں پر رہنے کی سلا دی ہے نجلے علاقوں سے دور رہنے کو لے کر بھی کہا گیا ہے بنگال کی کھاڑی میں ابھی یہ طوفان ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ تٹ سے ٹکراتے سمیں لگ بگ ایک سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے آگے بڑھے گا اور اس کی وجہ سے بیشن باریس ہوگی بنگال کی کھاڑی میں ایک اور چکرواتی طوفان بیشن روپ لے رہا ہے اس طوفان کی وجہ سے پچیس اکٹوبر تک بہنگر باریس ہوگی موسمی باگ نے اپنی خاص بولیٹر میں بتایا کہ انمان ساگر کے اوپر ایک چکرواتی پریشن چرن بنا ہے جو بائیس اکٹوبر کو طوفان کا روپ لے لے گا اور بائیس سے پچیس اکٹوبر کے بیچ بنگال کی کھاڑی میں یہ طوفان تٹ سے ٹکرائے گا موسمی باگ نے بچھواروں کو سمندن کناری نہ جانے کی چیتاونی جاری کر دیا ہے وہیں دوستو بھارتی آئی ایم ڈی کے مہانی دیش سکھ مرتیو جیہ مہا پاترہ نے کہا کی یہ ایک بیشن چکرواتی طوفان ہے جو کئی راجیوں میں بھینکر طوفان مچا سکتا ہے کسانوں کو بھی فصلوں کی کٹائی کرتے سمیں دیان رکھنا چاہیے اور اس ساپ پشیب منگال کے تٹوں پر چالیس سے ستر کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے تیج ہوائی چلنا شروع ہو گئی ہے چوبیس اکٹوبر کی رات کو یہ طوفان جو ہے لگ بگ ایک سو بیس کلومیٹر سے اوپر جائے گا اور تٹ سے ٹکرائے گا تو اس طوفان کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے یہاں پر دوستو تباہی مچ سکتی ہے اور اس طوفان کو دیکھتے ہوئے موسم بھی باغنے الیٹ زاری کر دیا ہے اب بات کر لیتے ہیں یہ طوفان کون کون سے راجیوں میں اثر ڈالے گا کان کان پر کیسا موسم رہے گا اس ویڈیو میں آپ کو آگے مدیہ پردیس، اتر پردیس، راجستان، پنجاب، ہریانہ، دلی، بیہار، جھارکنڈ، مہاراشتر، گجرات، اصم مگھالے ہیں ارونہ چل پردیس جیسے تمام راجیوں کی جانکاری پوری وستار سے دیں گے تو آپ ان میں سے کسی بھی راجی میں رہتے ہیں تو لاشت تک ویڈیو کو پورا دیکھے گا بات کریں دوستو مدیہ پردیس کے تقریباً 20 جلوں میں اس چکرواتی تفان کا جو اثر ہے وہ ہمیں دکھائی دے گا موسم بی باگ نے اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران مدیہ پردیس کے کئی حصوں میں اس چکرواتی تفان کو لے کر جو الٹ ہے وہ جاری کر دیا ہے ازیراجپور، جابوا، دھار، اندور، کھرگون، کھنڈوا، بڑھوانی، برانپور، حردہ، نرمدہ پورم، بیتتول، نرسنگپور، چھندوارا، پانڈورنا، جبلپور، شیونی، منڈلا اور بالا گاٹ میں گرچ مک کے ساتھ باری باریس کی آسنکہ ہے کئی استانوں پر تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے آندھی تفان کے ساتھ جو باریس ہے وہ یہاں پر تباہی مچا سکتی ہے تو مدیہ پردیس کے ان جیلوں میں سابدان رینے کی جو موسم بی باگ نے اپڈیٹ دی ہے بات کریں راجستان کی راجستان میں 21 اور 22 اکٹوبر کو موسم بلکل صاف رہے گا لیکن 23 سے 25 اکٹوبر کے بیچ راجستان کے کئی حیثوں میں چکرواتی تفان کی وجہ سے آندھی اور ہلکی بندہ باندھی دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ راجستان میں اس تفان کا زیادہ اثر نہیں پڑے گا لیکن کچھ ہی علاقوں میں ہلکی باریس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے تیز ہوائیں بھی یہاں پر چل سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس تفان کی وجہ سے اتر پردیس میں کیا اثر پڑے گا اتر پردیس کے پچاس سے زیادہ جلوں میں موسم بلکل باگ نے اس چکرواتی تفان کو دیکھتے ہوئے چہتاونی جاری کی ہے بارتی موسم بلکل باگ نے بتایا کہ اتر پردیس کے پچاس جلوں میں یہ تفان کافی زیادہ تباہی مچا سکتا ہے ایسے میں یہاں پر سابدانی برتنے کو کہا گیا ہے موسم بلکل باگ نے بتایا کہ اتر پردیس کے کئی حصوں میں اتی باری باریس کی آسنکہ ہے موسم بلکل باگ نے بتایا کہ ان حصوں میں تیج آنڈی کے ساتھ جو باریس ہے وہ اگلے دو دنوں کے دوران ہمیں یہاں پر دکھائی دے سکتی ہے ایسے میں سابدانی برتنے کو کہا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں دوستو پنجاب اور یانا کی دلی کی تو پنجاب اور یانا دلی میں اگلے دو دنوں تک موسم صاف رہے گا لیکن اس کے بعد یہاں پر تفان کا اثر کچھ علاقوں کے اندر ہمیں دکھائی دے سکتا ہے تو سابدانی برتنے کو کہا گیا ہے اگر بات کریں موسم بباگ کے مطابق آنے والے چوبیس گھنٹے کے دوران بیہار میں کیسا رہے گا موسم تو بیہار کے کئی علاقوں میں تیج آنڈی تفان کے ساتھ یہ تفان تباہی مچا سکتا ہے بیہار کے پوروی چمپارن پشمی چمپارن گوپال گنج سیوان سارن سمیت کئی حصوں میں آنڈی اور تفان دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے موسم بباگ نے الیٹ جاری کیا ہے اور سابدانی برتنے کو کہا ہے بیہار کے کئی حصوں میں باری تباہی کی جو آسنگ کا ہے وہ موسم بباگ کی طرف سے جتائی جاری ہے تو اسے میں سابدانی برتنے کو بھی کہا گیا ہے پھر بگڑے گا موسم کا مجاج مدیہ پردیس کے دیواش کھرگون بڑھوانی جابوا سیہور بوپال رائے سین سمیت کئی حصوں میں آنڈی تفان کے ساتھ باریس کی آسنگ کا وہیں دوستو بات کریں اسم میگھال ہے ارونچل پردیس تیروپورا کی تو یہاں پر اس تفان کی وجہ سے کئی حصوں میں آنڈی کے ساتھ الکی باریس کا جو دور ہے وہ اگلے دو دنوں کے دوران جاری رہنے کی جو آسنگ کا ہے وہ بارتی موسم بباگ کی طرف سے جتائی جاری ہے موسم بباگ نے بتایا کہ یہاں پر اگلے دو دنوں تک سابدان رہیں کئی حصوں میں آنڈی تفان جو ہے وہ تباہی مچا سکتا ہے ایسے میں موسم بباگ کی طرف سے الٹ جاری کیا گیا ہے تو دیش کے تمام راجیوں کے موسم کی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے ہیں تو آپ کا اپنا چینل ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ جرور کریں